بچپن سے ماں باپ خود اپنے بچوں کو موبیل کی عادت ڈالتے ہیں ایسا نہ ڈالے ایسا نہ کرے تھوڑا بیادہ ہونے کے بعد پھر وہی ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ موبیل نہیں چھوٹ رہا زید کر رہا سارا دن موبیل دیکھ رہا کیا کرنا کیسا کرنا کچھ دعا رہے تو بتاؤ یہ کرو وہ کرو پھر پریشان ہوتے ہیں لیکن پہلے ڈالے کون عادت اس کو پہلے ماں باپ ہی تو عادت ڈالے چھوٹا بچہ تھا چھوٹا گود میں تھا پانچ چھے مہنے کا بچہ تھا تب سے ماں عادت ڈالتی ہے کھانا نہیں کھا رہا بچہ پانچ چھے مہنے کا بچہ سات آنٹ مہنے کا بچہ کھانا نہیں کھا رہا اس کو کچھ لبی کارٹن لگا دیئے انہیں ادھر دیکھ رہا تو ادھر موں میں نیوالا رکھی عادت کون کرے ہیں ماں کرے ہیں ماں کو کچھ کام تھا کچھن میں بچہ ستارہ کیا کرے ٹھیک ہے بیٹا کارٹن لگا کے دے دیتی موبیل تیرے سامنے رکھ دیتی تو خاموش بیٹی یہاں پر میں جا کے پکا لیتی ماں کو کسی سے بات کرنا ہے فون میں بچہ ستارہ دوسرا موبیل نکالی بچے کے سامنے رکھ دی وہ فون میں گھنٹوں باتے میں لگی ہوئی ہے سکھائے کون اپنا کام نکالنے کے لیے بچپن میں بچوں کو موبیل کی عادت ڈالے خود ماں باپ پھر اس کے بعد جب اس کا عادی ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتے اس لیے سب سے پہلے کھانا کھلانے کے لیے دوائی پلانے کے لیے سکول بھیجنے کے لیے کچھ کام کرانے کے لیے موبیل دیتے بیٹا تم یہ کام کرو کبھی مت بولو کبھی مت بولو بچوں کے اس کی عادت نہ ڈالو اور دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کے سامنے خود ماں باپ زیادہ موبیل نہ دیکھیں بہت زیادہ ضروری کچھ کام ہے تو آپ موبیل استعمال کرو آپ کو اگر ضرورت نہیں ہے تو غیر ضروری صرف یہ جتنے بھی چیزیں میں بتایا آن لین شاپنگ کے نام سے وہ سیریلز دیکھنے کے نام سے وہ فلمان دیکھنے کے گانے سننے کے نام سے کچھ بھی کرنے کے لیے تم اگر پہلے زیادہ موبیل کا استعمال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے بچہ تو دیکھ رہا ہے بچہ خود اس کا عادی بن جاتا بچہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے بھی موبیل ہو ماں باپ ہی دیکھ رہے تو وہ کیوں نہیں دیکھے گا تو اس لیے غیر ضروری زیادہ وقت ماں باپ موبیل پہ نہ گزارے تب جا کے ہم بچوں کو بھی بول سکتے بچہ نہیں دیکھنا بیٹا نہیں دیکھنا اگر دیکھنا بھی پڑ جائے دکھانا بھی پڑ جائے بہت کم ایک وقت ایک لیمیٹ دے دو الارم لگا کے دے دو بچوں کو دیکھو بیٹا ٹھیک ہے ہم دیں گے لیکن اتنا یہی وقت ہوگا آپ کا اتنے وقت میں ہی آپ کو دیکھنا ہوگا اور کیا دیکھنا وہ بھی آپ ڈیس ایڈ کریں گے آپ بولیں گے بیٹا یہی دیکھنا اس کے علاوہ اگر کوئی دوسری چیز دیکھیں گے تو پھر آپ موبیل کھیچ لیں گے بچپن سے اس پہ کنٹرول رکھو موبیل کو دینے میں پھر اسی طرح کیا ہے نوجوان اگر جو بچے بڑے ہو گئے بالغ ہو چکے ان کو اگر ضرورت پڑی موبیل کی نوجوانوں کو جب بھی موبیل ہاتھ میں دیتے ہیں تو ضرورت کے تحت دے بغیر ضرورت کے نہ دے اگر ضرورت ہے تب ہی دیں بغیر ضرورت ماشاءاللہ کچھ لڑکیوں کے تعلق سے وہ لوگ ماشاءاللہ چھے خاصے پڑے لکھے ہیں اور کلاس میں سکول میں ٹاپر بھی رہتے ہیں ماشاءاللہ ایسے کئی لڑکی ہمارے پاس آتی ہیں لیکن ان سے جب موبیل نمبر پوچھا جاتا یا مانگا جاتا یا ان کا موبیل نمبر لکھانے کے لئے جب بولا جاتا وہ بولتی ہے کہ ہمارے پاس موبیل نہیں ہے ہمارے ماں باپ کے پاس ہماری والدہ کا موبیل ہے وہی ضرورت کے تحت ہم استعمال کرتے باقی ہمارے پاس موبیل ہی نہیں رہتا ماشاءاللہ یہی وہ لڑکیاں ہیں جو سکول اور کالیجز میں ٹاپ میں رہتی ہیں تو یاد رکھو تو ضرورت ہے تو موبیل کا استعمال کرے ضرورت نہیں ہے تو نہ کرے جس کو ضرورت کے تحت دے رہے اس کو بھی یہ وعدہ کرا کے دو کہ بیٹا تجھے موبیل دے رہے اس موبیل کے ذریعے سے تم کچھ بھی کرو گے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کچھ آیتیں آپ لوگوں کو بھی یاد رہیں سورہ زلزال کے آیت نمبر سات آنٹ نکال کر دیکھیں پھر اسی طرح کیا ہے سورہ انام آیت نمبر ایک سو تین نکال کر دیکھیں سورہ مومن آیت نمبر ورنیس نکال کر دیکھیں یہ آیتیں ہیں جس کے تعلق سے بچوں کو بچپن سے تعلیم دینا ہے سورہ زلزال کے آیت نمبر سات آنٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زرہ برابر خیر یا زرہ برابر گناہ زرہ برابر تم برائی کرو گے اللہ تعالیٰ خیامت کی دن لائے گا بچوں کو سکھائیں دیکھو بیٹا زرہ برابر تم کچھ کریں ہمارے آنکھوں سے چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ کی آنکھ نظر سے نہیں چھپ سکتے سورہ انام آیت نمبر ایک سو تین اور سورہ مومن آیت نمبر انیس کا بھی مفہم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے یہ ڈر بچپن سے سکھائے بچوں کو دیکھو بیٹا اللہ دیکھ رہا دیکھو بیٹا ماہیں نہیں دیکھ لی تو مجھ سے چھپ کے کچھ بھی کر سکتے لیکن اللہ سے چھپا کے کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ ڈر اور یہ وعدہ کراکے کہ آپ کچھ بھی غلط کام نہیں کرو گے اس موبیل سے یہ بولتے ہوئے ہیں ان لوگوں کو کیا ہے موبیل ہاتھ میں رکھے پھر اسی طرح ایک چوتھی چیز یہ ذہن رکھے کہ موبیل جب بھی ہمارے بچوں کو ہم دیتے ہیں تو گھر کے تمام افراد کے موبیل کے اگر ضرورت پڑے تو ہی اس کا سکرین لاکھ ہو یا پاسورڈ ہو یا کچھ بھی ضرورت نہیں ہے تو کسی کے بھی موبیل کا کوئی لاکھ نہیں رہے گا کوئی پاسورڈ نہیں رہے گا اگر رہے گا تو ہر ایک کا پاسورڈ گھر کے تمام لوگوں کو معلوم ہوں گے جب چاہے بچی کا موبیل نکال کے ماں دیکھ سکتی ہے باپ دیکھ سکتا ہے باپ بھائی دے سکتا ہے صرف لڑکی کا ہی نہیں لڑکے کا بھی ہے اس میں دونوں برابر ہے ہم لڑکیوں کے اوپر تو کئی گھر والے پابندیاں تو لگاتے ہیں لڑکا ہے اس کو تو کوئی پابندی نہیں اس کا بھی موبیل چیک کریں گے اس کے بھی موبیل کا پاسورڈ گھر کے ہر آدمی کو معلوم ہوگا جب چاہے کوئی بھی اٹھا کے گھر والے اس کا موبیل دیکھ سکے ویسا رہے ورنہ آج ہر ایک دوسرے سے چوری کرنا چاہتا ہے ایک لڑکی اپنے ماں باپ سے ایک لڑکا اپنے ماں باپ سے چوری سے کچھ نہ کچھ کرتا ہے ہر ایپ کا الگ الگ لاک رکھتا ہے ہر فولڈر کا الگ الگ لاک رکھتا ہے ایسا نہ ہو تو پھر سمجھئے کہ کچھ حد تک ہم لوگوں نے کیا ہے کنٹرول کیا پھر اسی طرح ہمیشہ موبیلز ہر ایک کے ایک دوسرے کو چک کرتے رہے کون ہے کیا کر رہے کون فرنس ہے کس کو میسیجز جا رہے کہاں سے میسیجز آ رہے ہیں یاد رکھ اور تو میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں صرف لڑکیوں یا لڑکوں کے بگڑنے سے پہلے ان کی کچھ حرکتیں چارہ دیتا ہے سب سے پہلے اگر وہ موبیل استعمال کر رہی ہے تو اس کی سٹیٹس کو چک کر لینا دوسروں کو ہی معلوم ہو جاتا کہ اس کا سٹیٹس کیسا ہے اگر وہ شیر و شائری لگاتی ہے اگر وہ میوزک لگاتی ہے اگر وہ فلمی ہیرو ہیروین کے گانے لگا رہی ہے یا محبت بھرے یا کچھ بھی ڈیلاغس لگا رہی ہیں یا پھر کچھ بھی کر رہی تو وہ سٹیٹس پہ دیکھ جائے گا نظر آ جائے گا اس کے نوٹ بکس پہ نظر آ جائے گا اس کے بات کرنے کے انداز میں معلوم ہو جائے گا اس کے ہینڈ بیک میں کچھ نہ کچھ مل جائے گا اس کے ہر چیز پہ اس کے مہندی کے ڈیزین میں کچھ نہ کچھ مل جائے گا ہر چیز میں اشارہ ملتا ہے کہ تمہاری لڑکی بگڑ رہی ہے تمہارا لڑکا بگڑ رہا ہے لیکن ماں باپ کو کہاں فرصت کہ تمام چیزیں چک کریں اس کے اوپر نظر رکھیں اگر نہیں رکھیں تو پھر یہی کہانیاں جو نقصان میں بتایا یہ سب نقصان ہو سکتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے آپ گمان نہیں کر سکتے وہیسی ویسی حرکتیں آپ کے بچے سکول اور کالیج اس میں پارکوں میں وہ کام کر کے آ رہے ہیں تو یاد رکھو یہ سب نقصانات ہیں پھر اسی طرح اسے بچنے کے لیے کیا کیا کرنا چار چیزیں میں بتایا پھر اسی طرح کیا ہے پانچویں چیز گھروں میں یا باہر بچوں کو باندھ کے نہ رکھیں بلکہ ان کو کھیل کود کا انتظام کریں پہلے کبڑی کھیلتے تھے کرکٹ کھیلتے تھے اور بہت ساری ایسی کھیل کھیلتے تھے جس کی وجہ سے کیا ہے وہ فیزیکلی بھی فٹ رہتے تھے باہر جا کے ہوشیار بھی رہتے تھے لیکن آج کیا ہو گیا چار دیواری کے اندر بند کر کے رکھ دیئے بچوں کو اب اس کو کھیلنا ہے تو صرف موبیل کھیلنا ہے کھیلنا ہے تو صرف ویڈیو گیم کھیلنا ہے اس کے علاوہ کھیلنے کی کوئی چیز نہیں ہے نہیں ایسا نہ ہو بچوں کے لیے کیا ہے کھیل کود کا جب انتظام کریں گے وہ جب باہر کھیل کے آئیں گے تو پھر ان کو بعد میں یہ موبیل کے اوپر دماغ موبیل ہونا بلے سے خواہش نہیں پیدا ہوتی یاد رکھو یہ پریکٹیکل چیز ہے اس لیے کوئی نہ کوئی انتظام کرو لیکن بچوں کو الگ سے موبیل کے علاوہ کوئی چیز ہو جس کے ذریعے سے وچھے سے کھیل کود کر سکے